سٹیٹ بینکز رول سٹیٹ بینک کا کردار اس بی پی ترمیوی بل کی منظوری جو مرکزی بینک کو مکمل اختیارات دیتا ہے موتل آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی راہ محائل آخری رکاوٹ کو دور کر دے گا لیکن اس سے بینک کی ملازمت کی تفصیل اور ملک مالیاتی حکام کے ساتھ اس کے تعلقات میں بھی بڑی تبدیلی آئے گی ترمیم شدہ قانون کے بڑے مظمرات ہوں گے شروعات کرنے والوں کے لیے یہ سٹیٹ بینک کا بنیادی مقصد قیمتوں میں استحکام کو قرار دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے انفلیشن کا کوئی واضح حدف مقرر نہیں کیا گیا ہے یہ بینک کو معاشی ترقی کی تقویت دینے کی اپنی ذمہ داری سے ازاد کر دے گا اور اس سے حکومت کو قرض دینے یا اس کے نیم مالیاتی کاموں کو فنڈ دینے سے روک دے گا بینک کب حکومت یا عوامی اداروں کی کسی ذمہ داری کو براہ راست کریڈیٹ یا زمانت نہیں دے گا مالی استحکام سٹیٹ بینک کا سانوی کام ہوگا ترقیاتی پالیسیوں کی حمایت اور اس کی تیسری ذمہ داری کے طور پر وسائل کا بھرپور استعمال ہوگا بینک کو منیٹری اور ایکسچینج ریٹس پالیسی کا تیین کرنے اور اس پر عمل درامت کرنے کی مکمل ازادی ہوگی کیونکہ قانون میں تبدیلی وزارت خزانہ کے کاموں میں کردار کو ختم کر دیتی ہے یہ ان تبدیلیوں کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک یہ قانون واضح نہیں تھا کہ سٹیٹ بینک کے انفلیشن کو نشانہ بنانے میں صحیح کردار کیا ہے کیونکہ یہ منیٹری اور کریڈٹ سسٹم کو ریگولیٹ کرنے اور ترقی اور پیداواری وسائل کے بھرپور استعمال میں ماہ ونت کی ضرورت تھی اس سے انکار نہیں کہ قیمتوں کے استحقام کو حدف بنانے میں سٹیٹ بینک کی ازادی کی ضرورت ایک طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ حکومت سے معیشت اور کرنٹ اکاؤنٹ پر ذریع اور شرعہ مابادلہ کی پالیسی کے تیعین کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی مداخلت کے منفی اصرات نے بھی بہت سے رہوں کی رائے بدل دی لیکن کوویڈ وبائی مرض جیسے بہرانوں کے وقت بینکے کے دار کے حوالے سے خدشات برقرار ہیں کیا یہ قیمت کے استحقام کے اپنے نئے بیان کردہ منجٹ پر قائم رہے گا یا اس طرح کے بہرانوں میں معاشی ترقی کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوگا ہم نہیں جانتے ہم نے دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کو دوہزار آٹھ کے عالمی مالیاتی بہران کے ساتھ ساتھ 2020 میں کوویڈ کے پھیلنے کے بعد معاشی ترقی اور بحالی میں مدد کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے دونوں مواقع پر جس نے اسلام آباد کو سٹیٹ بینک کے قانون میں تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالا آئی ایم ایف اس کی فنڈنگ کے لیے ایک اہم شرط کے طور پر اس کے پیچھے کھڑا تھا سیاستدانوں کو سیاسی مقاصد کے لیے بینک پر اثر انداز ہونے سے روکنے کے لیے سٹیٹ بینک کی خود مختاری بہت ضروری ہے لیکن ہمیں ایسے بہرانوں کے دران اس کے کردار پر بھی وضاحت کی ضرورت ہے اگر آپ نے ایسی ویڈیو کوئی دیکھنے کے لیے لیکن اور سبسکرائب